موسیقی 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 پہلے تو جیت نہیں سکی تھی اب کیا کوئی خاص تبدیلی آگی انشاءاللہ آئے گی تبدیلی جیتیں گے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی دلی کے شہر نہیں شہر باقی ہوئے پہے ہیں شہر باقی ہوئے پہے ہیں کیوں یہ ظلم کرتا ہے شہر بندینہ کی وجہ کی ظلم کی تو یہ ظلم کی تک کسانہ نے مارا ہے ہر بندین نکاشت کارا نے مارا ہے تاجرہ نے سپورٹ کرتا ہے دوئین نے سپورٹ نہیں کرتا ایک دوان عظمت صاحب ایک محمد شاہ یہ دو بندے فیٹا کر دے باقی سیڑ نہیں کوئی کر دا اچھا یہ دو بندے ہوں پڑی گیر آئے پڑی گیر آئے جی جو بھی ہو یا دیوان عظمت صاحب مچشتی صاحب اولاد بابا فرید آجی ہو حال تیرل حضی شخصیت ہے پاک بلندی اور ساتھ انہا دن ساتھ انہا دن ساتھ انہا دن ساتھ انہا دن آل اور سیڑ رو انشاءاللہ کڈن گے انہا تو بغیر نہیں کوئی سیڑ کٹ سکتا باقی سیڑا مرضی ہو گئے جی اور پی ٹی انشاءاللہ جی سیڑ جتے گی اور دیوان عظمت صاحب جی کیا جتے گی یہ آپ کو بتا دے کہ یہ سلکے کے کونٹوورز ہیں سلکے کی سیاست ہے کہ دیوان عظمت صاحب پی پی یعنی صوبائی اسمبلی کی سیڑ پر اور باقی ساکھ خرقہ صاحب قومی اسمبلی کی سیڑ پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہو تو ان کے چاہنے والوں کو خیال یہ ہے کہ بڑے آرام سے یہ دونوں سیٹیں نکل جائیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پہ ایک راو نصیم حاشم صاحب بھی ہیں وہ بھی امینے کے امیدوار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ کے طلبدار رہے تھے لیکن ان کے انہیں انکار ہو گیا ہے ان کے بعد اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا وہ بھی آزاد الیکشن لڑیں گے اور ڈیمج کریں گے پی ٹی آئی کو یا پھر بیٹھ جائیں گے سکون سے اور اپنی جماعت کو الیکشن جتوانے میں اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ یہ دیوان عظم صاحب کو جتائیں گے میرا حال تو پی ٹی آئی ہے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ پائندہ الیکشن میں کس کو سپورٹ کریں گے سریعہ سر مسلم لیگ نوار شریف مسلم لیگ نون نون چاہتے ہیں نون والے آج الحمدلین انشاءاللہ شیر ہی اتنا ہی اچھا شیر ہی ہے جیڑاویا شیر پر لو شیر جتے گا اچھا وہ دی بجا کی ہے کام اچھے کر دے پانچ سال ہونا کو دارے پانچ سال ہونا جیے کب مگایی ہونا کو گیتی ہونڈ دی اسے جتا رہے ہیں پھر آئی شیر کوئی جتنا ہے اور کس نے جتنا ہے کیوں آپ تو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے پیس نہیں ہے نوار شریف نے مگایی کنٹرول کی مولک میں کتنا آمن لے کیا ہے شیر ہی جتے گا اور کس نے جتے ہیں شیر شیر اور صرف شیر کیوں سار اتنی ہی آپ نے دبا کے شیر کو کہے کیوں اس بات سے کہ جیدوں دو ہوش سنبھال ہے جن نے کم ہوئے شیر دولاوہ کسی کیتے ہی نہیں نہ کوئی کر سکتا ہے اچھا نہ اہل ہے نا صرف اور صرف شیر شیر سار شیر جی کیوں کہ دکیتیاں ختم کرتے ہیں میں نواز نہیں ہونے مولک دلات بہت ٹھیک نوازی رات نواز جائے دنے جائے کوئی اٹکیٹن ہے کوئی امان سکون ہے گائے شیر زندہ بہت کیوں سار جنہیں کام ہا گئے بہت اچھے کروایا گئے سار لاہور دے لو جنہیں بھی راڑ دے لو کافی اچھے کام کروایا ہے شیر صرف شیر دنا لے گئے شیر دنا لے گئے انشاءاللہ کسے جدار ہیں آئندہ الیکشن انشاءاللہ تلہ پی ٹی ای کوئی پی ٹی آئی کیوں؟ پی ٹی آئی انکسلاتلہ نئی جماعت ہے وہ کام کرے گی انکسلاتلہ امید ہے کہ عمران خان صاحب کام کریں گے کس کو جتا رہا ہے آئندہ لیکشن ہے؟ پی ایم 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 پی ایم ایم؟ کیا وجہ ہے؟ پاس ہماری فیوریٹ بارڈیو کچھ کام معام بھی کیے ہیں؟ بالکل کیے ہیں کام نہیں پی ٹی آئی کیوں صاحب؟ پی ٹی آئی تبدیلی آنے چاہیے نا جاؤ؟ پی ٹی آئی تبدیلی پی ٹی آئی ہوا سکتی ہے دیوان آزمان صاحب اگر جہاں سے ہوں گے تو دو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ پاکستان مسلم انکسلاتلہ پاکستان مسلم انکسلاتلہ پاکستان مسلم انکسلاتلہ کیوں صاحب؟ دیوان صاحب جنا بہت کام کرتا ہے دیوان صاحب دی بیٹا اب آجان امران خان کو موقع دینا چاہیے وہ حکومت بڑھا ہے اور ہمارا ملے میں ہمارا ملک خوشحال ہو نواز شریف نواز شریف نواز شریف تو بڑے الزام لگے پھر دنے میرے خیال میں چانس دینا چاہیے امران خان کو جید امران خان کو چانس دینا چاہیے کیونکہ سب کو دے چکے ان کو بھی دیکھنے کیا کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کو جیدنا چاہیے یہاں سے کیونکہ امران خان کو لانا چاہیے کیونکہ وہ ہی ایک واپ ہے امید ہے کبھی آنے والے وقت میں وہی سب کچھ ہے کسے جتانا چاہیں گے امردہ مانے کا شیر 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 کیا رائے بنائی ہے ویسے آپ پی ٹی آئی پی ٹی آئی تبدیلی لے کے آئے الیکشن میں پھر کس کو جتا رہے آئیں گا الیکشن میں ہم الحمدللہ امران خان ہے امران خان تبدیلی لہ رہے ہیں ہاں جی تبدیلی لہ رہے ہیں یہ شیر کو لہ رہے ہیں شیر کو لہ رہے ہیں کیوں سر شیر کام کرتا ہے کیسے جتا رہے آئی gak شیر کیوں سر شیرر نے کیا کر دیا اسے شیر تبدیلی لاتا کیا لاتے اچھا کام کرتا ہے شیر بہتر کام د گی آئیندہ کسے جتا رہے آئیندہ ваши انشاءاللہ پی ڈی آئی dogs کیوں سر کیونکہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں اس دفا ان کو ہیں پینتیس سال سے زمارے ہیں پانچ سال اور نہیں زمار سکتے کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن نون لیگ کو نون لیگ کیوں سر ہر بار اس کو ہی ووٹ دیتے ہیں ہر بار اس کو ووٹ دیتے ہیں نون لیگ میں ایسی کون سی بات ہے جو اس کو ووٹ دیتے ہیں بار بار انہوں نے آر کام کیا ہے اچھا مثلا پاک پتن کے لیے بتائیں کون سا کھا پاک بھائی ساری گلیوں بنی ہوئی ہیں انہوں نے بنوائی ہیں انہوں نے بنوائی ہیں اگر شیر ہے شیر انشاءاللہ کس کو جتانے آپ نے شیر کو شیر کو کیوں سر اس لیے کہ انہوں نے بہت سے کام کی ہیں بجلن بجلی کے خاتمے کی ہیں یہاں پر گیس کی سولتیں ہیں ٹاف ٹیلے لگی ہونی ہیں بہت سے کام کی ہیں انہوں نے شیر کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ وہی بات آپ نے دیکھا کہ بجلی ترقیاتی کام اس وجہ سے پی ایم ایل ایڈ کے ساتھ شیر بلہ تیر ٹھیک ہے یہ اپنے اپنے علاقے کے شعب سے ہے کام پر تو شیر کی زیادہ سنے ابھی آواز آرہی ہے آپ شیر کے ہوئی جی دیں شیر کی آواز میں دے رہی ہے آپ سارے انشاءاللہ شیر ہی ہوگا کس کو جتان آپ سم کریں نون لیگ کو انشاءاللہ نون لیگ کو کیوں سر بس دل کرتا ہے اس کو جتائیں دل کرتا ہے لیکن نون لیگ کو بڑا الزام بھی ہے اتنے الزامات کے بیچے خراب نہیں ہوتے وہ تو ہر بندے کے اوپر ہوتے ہیں ابنا ہم بھی اندر زمین بندے جان کے دیکھیں کیا 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 نہیں ہے آواز شریف میں انشاءاللہ آواز ہی کیوں سر آج لوگوں نے کام کتنے جتا رہے ہو کالیکشن آج ہی سر طریقہ تعلب بہت طریقہ تعلب بہت ہاں الیکشن کنوں جتا رہے ہو آپ شیر میں جتا رہا جی الیکشن ہزتا ہے پیٹے ہی نہیں جتا رہا بلہ بلہ پیٹے ججے پیٹے ججے پیٹے شیر کو موڑ دیں گے کس کو جتا رہا ہندہ لگتا ہے آپ کے سامنے جو نواز شریف نے اچھا کام کیا ہے تو اسے سپورٹ کرنے چاہیے انسان کو نواز شریف کوئی آنا چاہیے ہاں جی انشاءاللہ کیا اچھے کام کیا ہے اچھے ہمارے گلی بڑھنی ہیں پیپ ہیں کافی کام بہت زیادہ ہوئے ہیں شہر میں جا کے دیکھے تو کتنے کام ہوئے ہیں کس کو آپ چاہیں گے کہ جیت کے آئے اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کرے حکومت بنا رہے دیفنیٹلی امران خان یہ آپ نے جو کہا ہے دیفنیٹلی امران خان اتنے یقین کیوں آپ آئی ٹھنک کہ سبھی کو عزمہ آ لیا ہے کم از کم ایک چانس تو ملنا نہیں سر شیر ہی آئے گا شیر نے کام کی ہوئے ہیں تو شیر ہی آئے گا بلاہ تو میرے خاصل جیدر جو ادھر آزاز میرے سے جنا چاہیے جیسے لیڈر ترکی کا جیتا ہے انشاءاللہ پی ٹھنک جیتے گی اب آپ پی ٹھنک کو جتانا چاہ رہے ہیں بلکہ دیلی بات تو بلکہ دیلی آئے دس سر وہ اب ان کے بھی ایک سر چانس دینے چاہیے کسے جتانا چاہے گے انشاءاللہ بلا بلا آپ کی گھر آئے ہیں تریکے لپے آئے گا انشاءاللہ نون لیگ شیر آئے گا کیوں سر شیر کیوں شیر نے بہت اچھے کام کیتے ہیں آنے انشاءاللہ اللہ نے حکم نہ آلا اینے ون فور فائیو پاک پتن کے لوگوں کی رائے آپ سن رہے ہیں اسی شاعر کے ایک اور حصے میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر بھی لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا سوچا جا رہا ہے اینے ون فور فائیو کا علاقہ ہے ملکہ ہانس اور ملکہ ہانس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے وہ یہ کہ وارس شاہ نے یہاں بیٹھ کر روایت یہ ہے کہ اپنی کتاب ہیر لکھی اور وہ جو ہیر ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کی پنجاب کی اور ملکہ ہانس کی ایک تاریخ کا سبب ہے تو خیر بات کرتے ہیں یہاں پہ ملکہ ہانس کے لوگوں سے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کنوں جتا رہے ہیں لیکشن جی محمد شاہ کا گینہ جتا رہے ہیں بلہ ہاں جی پھلالتہ شیر نہیں میکھا شیر ہو دوبارہ انشاءاللہ کس کو جتانا چاہیں گے لیکشن شیر کو جی شیر کو کیوں سر بس اس نے کام کیے ہیں بہت زیادہ کام کیے ہیں پلائٹ سہی کیے کافی اچھے نظام کیے ہیں انہوں نے چھڑکیں بنائی ہیں نوازری کو جتنا چاہیں گے جی انہیں کام بہت اچھے کتن نوازری نے چکے گا ہاں جی انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیا بجائے سے یہ نئی کی عادت ہے پرانے لوگوں کو بار بار عزم آ چکے ہیں انہوں نے ادھر کچھ بھی نہیں کیا ہے پانچ سال جو ہے نا وہ بوٹ لے کر عوام سے چلے جاتے ہیں اور پانچ سال بعد وہ چہرہ دکھتا ہے دوبارہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نون لیگ نون لیگ انشاءاللہ انشاءاللہ اس نے کام بہت کیا ہے نون لیگ زندہ آباد نوازریف زندہ آباد دباز شریف تو اٹھے جنے الزام لگ دے پر سارے اومانوں کے تو کچھ بھی ہوئے ساڈی آئی لیڈر ہے کنوں جتنا ہے آپ شیئر جی اس علاقے جو شیئر ہی تاڑے گا انشاءاللہ تو سی بیکھو گے ہم پی ٹی آئی کو انشاءاللہ جتائیں گے انشاءاللہ زالہ شیئر نو شیئر ہی ہے آن جی انشاءاللہ زالہ اللہ اسے لگ رہا کہ ملکہ ہانس میں یا وارثیہ یا شیئر انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی جی انشاء کیونکہ پی ٹی آئی کو پہل ازمایا نہیں ہے جس دفعہ انہیں ازمایاں گے عمران خان کا ووٹ ہے عمیدوار جو بھی ہو عمیدوار جو بھی ہو شیئر یا تبدیلی تبدیلی انشاءاللہ پی ٹی آئی آرہی بی شاکاری اور ویل ایڈوکیٹڈ مین کنو جتانہ کولیکشن پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی انشاءاللہ نون لیگی ہوگا آپ نے دیکھا جی وادشاہ کی نگری ملکہ ہانس کے لوگ کیا کہتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں اسی حلقے کے ایک اور علاقے میں اور وہاں جا کر بھی لوگوں سے جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات ہو رہی ہے اینے وان فور فائف کی اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تو خیر یہاں پر بھی یہ شہر کا ایک اور مقام ہے یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں کسے جتا رہے ہیں پھر آئندہ الیکشن یہ انشاءاللہ عمران خان کو عمران خان کو کیونکہ اب اس ملک کو ایک تبدیلی کی ایک چینج کی ضرورت ہے ایک واحد لیڈر جو چینج کی بات کرتے ہیں آپ اینے وان فور فائف کی سڑکوں پر پھر آپ کو وہ بھی انتاظہ ہو گیا کہ اس ملک کو کس کی ضرورت ہے عمران خان کی ضرورت ہے عمران خان نواز شیف زندہ بات کیوں سر نواز شیف نے نواز شیف بہت کم کرے ہیں نواز شیف بہت کم کرے ہیں نواز شیف زندہ بات لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیئر نے کرپشن پڑی کی نہیں ہے کی ہے پی ٹی آئی کو دیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو کیوں کیونکہ وہ انہوں نے شہر پیدا کیا وہ ہمیں یہ انہوں نے کرپشن کی اور کرپشن ثابت بھی ہو چکی ہے اس کو جدار ہے سر آئے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیوں عمران خان کو فرس ٹائم اس کو ازمانہ ہے انشاءاللہ ہم نے نواز شیف کو یہاں پہلے بیس کٹے بھی لی آتی تھی آپ ایک منہ بین جاتی اب آپ بہت خوشی ہیں ان لوگوں کو پوچھا جو بولتے ہیں کہ میں نے ٹی ٹی آئی کو جانا میں کہتا ہوں میں پی ٹی آئی کو دیں گا پی ٹی آئی کا ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ مردہ جینا ساہا تھا پی ٹی آئی کے جیالے جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے ہی روایت برقرار رکھتے ہیں ٹٹ کے بولتے ہیں کھل کے بات کرتے ہیں اور بعض اوقات تلخ بات بھی کرتے ہیں الیکشن تو پہلے بھی بہت ہوتے رہے ہیں اس دفعہ بھی ہو رہا ہے بدلتے ہیں یہاں چہرے نظام نہیں طریقے لبیٹ یا رسول اللہ طریقے لبیٹ جی ماشاءاللہ جی آپ پی ٹی آئی کو سارجی میں اپنے اٹھ پیر محمد شاہد کی حمد کروں گا اپنے دوام فیملی کے ساتھ کسے جتا رہے ہیں امیر رضا امیر رضا ہنجی انشاءاللہ ہنجی وہی ہنجی باری اسی جیتے گا باری اسی جیتے گا وہ ہنج سر اینے ایک سو پنتالی میں انشاءاللہ احمد رضا مانے کا باری لیڈ سے جیتیں گے انہوں نے عوام کی بہت خدمت کی ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو طریقے جاؤ کے ساتھ ہاں چاہیے انصاف کے ساتھ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ تبدیلی لا رہے ہیں انشاءاللہ لازمی تبدیلی کے شیئر شیئر ہی ہے میری رائے میں تبدیلی آنی چاہیے آپ کی رائے میں تبدیلی یعنی بلہ تبدیلی لے آ رہے ہو کہ شیئر لے آ رہے ہیں ہاں شیئر احمد رضا کھا مانے کا جندہ آوار شیئر ہی آنا چاہیے چاہیے انہیں انسان تو چاہیے ہی نہیں اور پاک پتر میں ہم یہ کہتا ہوں کہ جو نون لگنا بے وفائی کی ہے اپنے ایم این اے سے وہ بہت بڑی ساتھی ہے اے لازمی تھا اس کو بوٹ انہوں نے ٹکٹ انڈ دیا اور غض کیا ہے اب پی ٹی آئی جیتا ہے کہ نون لگا رہے گی یہ جو بے وفائی کی بات ہو رہی ہے منصب علی ڈوگر صاحب تھے پی ایم ایل این کے ان کا حلقا چکے ختم ہو گیا ہے ایڈجسمنٹ اس طرح ہو گئی کہ یہاں پہ ٹکٹ اب رضا مانکہ کو دے گیا دے دیا گیا اور منصب صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا انہیں کہا گیا شنید یہ ہے انہیں کہا گیا کہ انہیں ہم صبحی سملی کی سیٹ دے دیں گے لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا کسے جدارے جناب آئیں پی ڈی آئی ہو پی ڈی آئی بلہ مسلم لیگ نون احمد رضا مانکہ کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ شہر کے مفاد میں دیا گیا شہر کی آواز کی کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے ادھر لوکل آدمی کو ٹکٹ دیا جائے جو لوکل ہو جو نمائندگی کرتا ہو جو انہیں ٹکٹ دیا گیا بلکل ٹھیک ٹکٹ دیا گیا اور مسلم لیگ نون ہی جیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ طریقہ انصاف کسے جدارے آئندہ لگتے ہیں احمد رضا مانکہ جی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی آپ نے مجموعی طور پر پاک پتن شہر کے لوگوں کی رائے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے چانے والے ہیں وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بڑے آرڈنٹ اور گرم جوش سپورٹرز ہیں بہرحال یہاں سے چلتے ہیں اسی حلقے کے ایک اور علاقے میں وہاں جا کر بات کرتے ہیں اور لوگوں سے جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پاک پتن ہے اور اس وقت ہم اسی حلقے کے ایک اور علاقے بھنگا حیات میں ہیں یہاں پر بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں عیدگی کنوں جتانہ جے عیدگی عمران خان ہو جی عمران خان انشاءاللہ کیوں کی ہو گیا جی عمران خان عمران خان ٹھیک ہے جی سوچ اچھی ہے جی ملک کے بارے اچھے سوچ رہے ہیں جی دلی لے ہو انشاءاللہ تبدیلی آئے گا جی کیوں جی تو عمران خان شیر ہی جتے گا شیر ہی ایتھے انشاءاللہ جی پاک پتن آلہ نے فیصلہ کر لے فیصلہ کر لے انہوں نے کیوں جوان شیری جتے گا شیری شیری عمران خان سارے شیر دی بھوٹ ہے گنے بھائی کنو جتانہ جب شیری آسی بھی شیر نالی ہے جی کی وجہ جی شیر دنال کی وجہ شیری مسلہ سڑکا بنواتی ہے گیس پانی دیتے ہیں پانی دیتے ہیں پانجاب سال ساڑی لہتنے لگا انشاءاللہ شیر نیاز شیری 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 پیٹی آئی جی پیٹی آپ کے خواب تبدیلی آیا جگی انشاءاللہ میرے کوشی کریں گی انشاءاللہ عمران خان جتے گا عمران خان انشاءاللہ عمران خان تبدیلی آ رہی آگی ہے موسیقی 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 وہ صحیح ہے بجلی نہیں تھی پہلے ابھی بجلی ہے آپ کو یاد ہوگا ہے دوزار تیرہ میں جب الیکشن ہو رہے سے تو اس وقت نوازشید صاحب نے اور پی ایم ایل این نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بجلی کا معاملہ حل کر دیں گے بجلی کا معاملہ حل ہوا ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں ان چھوٹے علاقوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بجلی نہیں جا رہے تو گویا وہ وعدہ جو دوزار تیرہ کے الیکشن میں کیا گیا تھا گراؤنڈ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا ہو گیا ہے ایندہ پر ایلیکشن کیسے جتانا ہے سروں نون لیگ کو نون لیگ کیوں سر نون لیگ نے کام بہت کیا پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی بلہ ساڑے باسد شہر آڑے بہتر چار دیا انہیں بہت سولتا ساڑے آسدے پیش کیتیاں جی مزہور بندیان مفتوں نے لاتا آدھا سب تال کھوڑ کے دے دیتیا جی بیدیا روڑتے لیدنا پینڈتے بید جی آسدہ جی زندگی رہی تے ووٹ انشاءاللہ انہیں دے ہیں اس کو جتا رہا ہے اندہ لکشن انشاءاللہ نون لیگ نون لیگ کیوں کیونکہ نون لیگ نے کافی کام کی پتہ ہے سب کو کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ کام کرتی ہے اور کرتی رہے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی مسلم لیگ نون چلے گی انشاءاللہ شہر آوے آوے شہر زندہ بار انشاءاللہ شہر کچھ دار ہیں کیوں انشاءاللہ لگی رہی تو آنے والے وقت کے بھی شہر کا ساتھ دیں گے شہر نے کام کیا ہے ابھی تک تک کنفرم نہیں ہوا عمران کا کام لے کرے گا کا نہیں ہے لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ نواز شریف نے 2013 سے لے کر 2018 تک جو کام اس نے کیا ہے وہ زرداری دور میں نہ عمریت جو دوسرا مشارف کی عمریت میں تھی وہ نہیں ہوا روشنیاں بال ہوئی بجلی چوبیس گھنٹیں یہاں آتی ہے کوئی تینشن نہیں ہے ہمیں کسی کسی کے فکر نہیں انشاءاللہ ہے کی خون کے ٹپے سے شہر کے نشان لگائیں گے انشاءاللہ شہر آپ نے کمیٹمنٹ دیکھی خون خون سے مہر لگائیں گے ہم بھی شہر کے ساتھ شہر کے ساتھ سر میرا وارٹ تو پی ٹی آئی کو ہے پی ٹی آئی کو جی سر تو آپ پر تاریکن صاحب کو جتار جی سر انشاءاللہ کوئل ایکشن کیلو جتار ہے حدی صلات ہے نواز شریف آج ہے کہ کوئی تینشن نہیں ہے کیسے لگا ہے پی ٹی آئی کیا پی ٹی آئی کیا پی ٹی آئی کیا پساند آیا پی ٹی آئی پساند آیا شہر ہی جتنہ سکتا ہے چند ہے شہر جتنہ کس کو جتار ہے پی ٹی آئی پیڈی آئی کیا توقع ہے آپ کو پیڈی آئی نیا کسی کو آنا چاہیے تبدیلی آئی چاہیے آپ کس کو سپورٹ کرنا آپ سن نون لیگ کو جی نون لیگ کو کیوں وہ نون لیگ بہت فائدہ کر رہی ہے وہاں کا مسران کیا آپ کے علاقے میں ادھر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہ لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوتی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ووٹ ڈالا جاستا ہے یہ آپ نے دیکھا جی بجلی بجلی آ گئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھونگا حیات والے غیر معمولی طور پر بجلی کو اہمیت دے رہے ہیں کسے جتا رہے ہیں سر آئندہ الیکشن پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیوں سر سبزیلی آ رہی اس لیے ایسر شیئر جتے ہیں شیئر کی بجا ہے شیئر آمدنگ گریبہ ساتھ ہی ہے اچھا میں دا نواز شریف میں ووٹتے ہیں کی بجا کوئی مجھے کچھ بھی کہے کچھ بھی دے نواز شریف پر کمیٹمنٹ میں اپنی متاثر نہیں ہونے دوں گا ساڑی رہا دے شیئر دے آسر اچھا یہ نجدہ آنچان انشاءاللہ امران خان تبدیلی لہ رہے ہیں دوکھوں رکھتے ہیں وہ صحت کے معاملے اور صاف پانی کے معاملے بہتر کرے گا بعض لوگ منشور یا پرفارمنس جیسے کے پی میں انہوں نے کہا کہ میں نے صحت پر کام کیا ایجوکیشن پر کام کیا کچھ پانی پر اگرچہ کام اس طرح اچھا نہیں ہو سکا لیکن بہرحال کام کیا تو لوگ امران خان کی وہ پرفارمنس بھی اپنے فیکٹر ان کر رہے ہیں اپنے ووٹنگ ڈیسیجن میں شیئر انشاءاللہ شیئر کیوں کی وجہ شیئر نولے آ رہے ہو شیئر در سالت رہ گی ساری اس کو جتا رہے ہیں اندل انشاءاللہ نواز شریف کو کیا بجا بس تاجر بند ہے تاجر برادری پھر تاجر کی ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ڈی وی کی ٹیم جگہ جگہ ہلکہ بہلکہ جا رہی ہے اکثر لوگ کوئی اپنی پاکستان تحریک انصاف سے وابست کی ظاہر کرتا ہے کچھ اپنی ووٹنگ انٹینشن پی ایم ایل این کے بارے میں یا کسی دوسری جماعت کے بارے بتاتا ہے بہت طویل عرصے بعد کسی سے سنا کسی تاجر سے سنا کہ میں چونکہ تاجر برادری سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے نواز شریف کو ووٹ ڈالوں گا تاجر برادری نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ وہ مکمل طور پر نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں ہاں کچھ تاجر ہیں اور کچھ تاجر پی ٹی آئی میں بھی ہیں کسے جتا رہے ہیں آئندہ نواز شریف کو جتا رہے ہیں نواز شریف کس کو جتانا ہے آئندہ لیکش شیر شیر کیوں بس شیر 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 کام کا ووٹ ہے شباز شریف صاحب آج کار لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ میری پوفارمنس دیکھیں اور پھر ووٹوں کا فیصلہ کریں این اے ون فور فائیو پاک پتن کے لوگوں کی رائے آپ نے سنی جہاں پر شیر کے چاہنے والے موجود ہیں وہاں پر تبدیلی کی توقع لگائے ہوئے بلے پر مہریں لگانے کی انٹینشن کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر یہاں پر روایتی طور پر کچھ گروپس ہیں گروہ ہیں کچھ افراد ہیں جن سے لوگ اپنی وابستگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اگر انہیں کسی جماعت کا ٹکٹ مل جائے تو وہ اس جماعت میں چلے جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو مایوس ہو کر گھر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں مارال یہ اس حلقے کے کانٹورز تھے جو ہم نے آپ کو بتائے اور دکھائے جو بھی فیصلہ اس حلقے کا ہوگا وہ پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو شام تک سامنے آ جائے گا اگر ہم دوہزار تیرہ کے ریزلٹس کی بات کریں تو نون لیگ اس وقت یہاں پر تھی فارٹی ایٹ پرسنٹ پی ٹی آئی تھرٹی سٹیون پرسنٹ پی پی فارٹین پرسنٹ اور دیگر پارٹیز کی نمائندگی یہاں پر دوہزار تیرہ میں تھی ایک پرسنٹ اب جو فرق ہے وہ اس وجہ سے احمد رزا مانکہ صاحب جو کہ دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کی کانڈیڈٹ تھے اب وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں اور شاید اسی وجہ سے نون لیگ کا گراف جو ہے وہ یہاں پر کچھ پڑھا ہے اور وہ ہو گیا سکسٹی پرسنٹ آگے ہم بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ تیر پہلے کاہم خبر ہم نے دی کہ انیس ستاون سے شاید خاکان عباسی صاحب جو کہ سابق وزیراعظم ہیں وہ ناہل ہو گئے ہیں اور تاہیات ناہل ہو گئے ہیں اور جو فیصلہ ان کے حوالے سے پہلے ٹرائبینل نے دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے اسی پر ہم ساتھ سے بات کریں گے ساتھ اس فیصلے کے مطابق ایک حلقے سے وہ تاہیات ناہل ہوئے ہیں تو کیا وہ باقی حلقوں پر الیکشن لڑ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں قانون میں اس چیز کی جگہ نہیں ہے کہ آپ سادق اور امین ہیں لہور میں اور آپ گجرانوانا میں سادق اور امین نہیں ہیں اور آپ فیصلباد میں سادق اور امین ہیں اور پنڈی میں نہیں ہیں اس طرح سے قانون نہیں چلتا ایک عدالت کا فیصلہ ہے عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے اپنے نومنیشن فارمز کے اندر ٹیمپرنگ کی اس ٹیمپرنگ کے اندر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ ان کا موقف ہے اور انہوں نے یہی والا موقف اپنے وکیل کے ترور عدالت کے سامنے بھی پیش کیا ہوگا جب ان کو نوٹس سر بھوا گا ان کی طرف سے بحث ہوئی جو ابھی عامر صحیح دواسی صاحب نے بھی ہماری طرف سے ریپورٹنگ کی انہوں نے کہا کہ عدالت نے لکھا ہے کہ with a very heavy heart ایک بڑے بھاری دل کے ساتھ ہمیں جسرس عباد الرحمن لودی بہت ہی بہت ہی فازل ججائم بہت ہی ایک سٹرونگ ججائم لاہور ہائی کورٹ کے ان کا فیصلہ ہے کہ میں بڑے heavy heart کا ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی کے اندر جھوٹ بولا اس طرح کا جھوٹ بولا کہ F72 میں جہاں پہ ایک مرلے کی قیمت پچاس لاکھ رپیہ ہے اسلامباد میں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کا کنال سے زیادہ گھر جو ہے وہ تین لاکھ رپیہ کا تو اس طرح کے جھوٹ تو بلکل بھی نہیں چاہ سکتے میں گزارش کرتا چلوں کہ اس کے اندر جو ہماری پیٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ کاغذات نامزدگی یہاں تک پہنچے اس کا بڑا کریڈٹ ہے کیونکہ ورنہ یہ تمام پرپیٹیز ڈسکلوز ہی نہیں ہونی تھی جو کہ بہت سے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا خیال تھا کہ ہمیں گوینا ہی نہیں پڑے ایک ہزار عرب سے زائد کے چھپے ہوئے اساتے اور ابھی بھی یہ پورے نہیں ہے ابھی بھی لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ جو چیزیں چھپ سکتی ہیں وہ چھپ جائیں اور یہی ان کا کیچ ٹویڈی ٹو میں شاید خاک انہباسی صاحب کیا پاس آپشن کیا شاید خاک انہباسی صاحب اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف رٹ فائل کر سکتے ہیں وہ لہور ہائی کورٹ کے اندر اس فیصلے کے خلاف رٹ فائل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پنڈی بینچ نے فیصلہ دیا ہے جب تک جب تک ہائی کورٹ کی رٹ کے اندر یہ فیصلہ سیٹسائیڈ نہیں ہوتا تب تک ایک کورٹ آف لاہ کی ڈیکلیریشن ہے کہ سادھے قرمین نہیں ہے جس مجھے سے وہ کسی ہلکے سے الیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختمہ ناظرین آپ سے بلاقات ہوگی انسیلہ کل اللہ نکل